پروگرام جاری رہا یا ختم ہو نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا دوستو اگر آپ اداس بیٹھے ہیں تو اداسی بھول جائیے کیونکہ آج ہم آپ کو ایسے ایسے نمونے دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو ہسی آ جائے گی بس آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں دوستو اپنے دودھ سے مکھی نکالا ہوگا لیکن آج مکھیوں سے دودھ نکلتا ہوا بھی دیکھ لیجئے ان بھائی صاحب کے دودھ میں تو مکھیا ہی مکھیاں ہیں اس سے پینے کے بعد انسان کچھ ایسا کرنے لگے گا اب ذرا ملیے اس سوپرمین سے جو اس نالے کو پار کر رہا ہے یہاں یہ پاپا کی پری کک مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کک مارنے کے چکر میں یہ اپنا گلک ہی تلوا بیٹھتی ہیں یہاں یہ بھائی صاحب گانا گانے کے لیے کرسی پر چڑ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ کرسی پر چڑتے ہیں کرسی ٹوڑی آتی ہے کیوں بھائیہ کروالی نہ بیجتی اس ویڈیو میں دیکھئے اس لڑکی کے شٹن کے چکر میں اس دوسری لڑکی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے دوستو کچھ تھرکی چچا ایسے ہوتے ہیں جو چاہے جتنے بھی بڑھے کیوں نہ ہو جائیں ان کی تھڑکپن کبھی کم نہیں ہوتی ہے ایسے ہی کچھ یہ چچا بھی تھے دیکھئے کیسے یہ سٹیج پر اپنے پوتی کے عمر کے لڑکیوں کے ساتھ دانس کر رہے ہیں اور دانس بھی ایسا کی جو بہت ہی اسلیل ہے لگتا ہے کہ چچا اپنے جوانی کے دن یاد کر رہے ہیں اب نہ جانے ان چچا کو ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بیک فلپ لگانے لگتے ہیں اور پھر دیکھئے کہ بیک فلپ لگانے کے چکر میں ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ تاؤ اس عمر میں سیکل چلانا سیکھ رہے ہیں ویسے تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن چچا اگر ایسے روڈ پہ سیکل چلانا سیکھو گے تو ہاتھ پیر تلوا بیٹھو گے اب ذرا اس دیسی جگار کو بھی دیکھ لیجئے ان بھائی صاحب کے کار کی ایک ٹائر خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے ٹائر کے جگہ پہ جوار لگا لیا بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ بینا انجن کے ہی یہ کار کو اسٹارٹ کر لے دوستو اپنے پیسے کمانے کے بہت سارے طریقوں کو دیکھا ہوگا لیکن شاید ہی کبھی آپ نے ایسا طریقہ دیکھا ہو دیکھئے کیسے یہ بھائی صاحب اس نالے کے اوپر پلائی رکھ دیتے ہیں اور جو بھی بائک والا ان کے پلائی کے اوپر سے گجرتا ہے وہ انہیں پیسے دیتا ہے سچ میں بھائی یہ تو کمال کا بیجنس ہے یہاں یہ کتا بہت ہی آرام سے سو رہا تھا تب ہی یہ بھائی صاحب ماسک لگا کر آتے ہیں پھر جیسے ہی کتے کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ کتا یہاں سے بھاگنے لگتا ہے ایسے ہی یہ شخص اس کتے کے ساتھ بھی کرتا ہے یہ پاپا کی پری فون چلاتے چلاتے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑے دیر کے بعد اس پری کے ساتھ کانڈ ہو جاتا ہے ان کے تو کپڑے بھی گلے ہو گئے اور موبائل فون بھی یہاں یہ لڑکا ان دونوں ڈببوں کے بیچ میں اٹک کر بیٹھا ہوا تھا لیکن جب یہ بیٹھا رہتا ہے تو ایک کیڑا اس کے پجامے میں چلا جاتا ہے اور پھر اس چکر میں یہ بیچارہ نیچے گر جاتا ہے اسے کہتے ہیں فوٹی قسمت یہاں یہ ریپورٹر ان دادی جی سے سوال کرتا ہے کہ 2024 میں آپ کس کو پردھان منتری دیکھنا چاہتی ہیں راحل گانڈی کو یا پھر نریندر موڈی کو تو زیرا سنیے کہ اس پر ان دادی جی کا کیا جواب تھا یہاں یہ پاکستانی پہلی بار پلین میں بیٹھا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ آخر بیلٹ کیسے لگاتے ہیں اسی لیے اس نے بیلٹ لگانے کے لیے گزب کا جوگار نکال لیا اب ان بھائی صاحب کی بائک بھی دیکھ لیجئے ان کے بائک کا آگے والا ٹائر خراب ہو گیا تھا اسی لیے انہوں نے جوگار کر کے ٹریکٹر کا ٹائر آگے لگا لیا دوستو ایسی اسکوٹی آپ کو کیول بھارت میں ہی دیکھنے کو ملے گی کمال کی بات تو یہ ہے کہ اسکوٹی کی ایسی حالت ہونے کے بعد بھی یہ بھائی صاحب اسکوٹی چلا رہے ہیں اب ذرا ان بچوں کا بھی جوگار دیکھ لیجئے انہوں نے کھٹولے کو ہی گاری بنا لی اور چلے گئے پیٹرول پمپے پیٹرول بھروا نے بھائی انہیں دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سچ میں ہمارا دیس بدل رہا ہے اب اس فوٹیز میں آپ دیکھئے کہ کیسے یہ پاپا کی پریاں فیلڈنگ کر رہی ہیں اگر آپ کے ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہو تو آپ جیتا ہوا میچ بھی ہار جائیں گے مہترما پہلے چوکا تو بچا لیتی ہیں لیکن اس کے بعد خود ہی چوکا کروا بھی دیتی ہیں